بسم اللہ الرحمن الرحیم اہمیت کا حامل ہے جس کی تفصیل میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درہاست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کو میرے چینل پر ایک لا رنگ کا بٹن نظر آئے گا آپ اس کے اوپر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ہاں تو دوستو ادھر سعودی عدالتی کاؤنسل نے واضح طور پر بتایا ہے کہ اقامہ قنون کی حلاوردی کرنے والوں کا اب کوئی بھی مقدمہ نہیں سنا جائے گا سعودی عدالت میں اب وہ لوگ جنہوں نے اقامہ قنون کی حلاوردی کی ہوگی ان کا کوئی بھی مقدمہ نہیں سنا جائے گا ادھر انہوں نے تفصیل میں بتایا کہ سعودی عرب کی اعلی عدالت نے سعودی عدالتوں کو حدیت جاری کی ہے کہ وہ اقامہ قنون کی حلاوردی کرنے والوں اور وہ لوگ جن کے پاس شناتی دستاویزات نہ ہو ایسے تمام لوگوں کے مقدمات کی سماعت نہ کرے اور ادھر انہوں نے مزید میں بتایا ہے کہ سعودی عدالت نے دفعہ اکتالیس اور دفعہ چوتیس کی دوسری شک کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ آدمی جو اپنا کیس لے کے عدالت میں آتا ہے یعنی مدعی اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنا شناستی نمبر اس میں درج کرائے اور اپنی پہچان جو ہے وہ ثابت کرے اور اگر وہ ایسا کرنے سے کاسا رہتا ہے تو اس کا مقدمہ کسی بھی سعودی عدالت میں نہیں سنا جائے گا ان دو شکوں میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی آدمی کوئی بھی کیس لے کے سعودی عدالت میں آتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ جو ضروری کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی شناست ظاہر کریں یعنی اگر وہ غیر ملکی ہے تو اس کے پاس اس کا اقامہ ہونا ضروری ہے یا اس کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی شناستی دستاویزات ہونی ضروری ہے تو اس کے بعد ہی اس کے مقدمے کی سماعت کی جائے گی اگر وہ اپنی شناست ثابت کرنے میں نکام رہتا ہے تو پھر اس کا کیس جو ہے وہ نہیں سنا جائے گا اس کے کیس کی سماعت نہیں کی جائے گی تو دوستو یہ ویڈیو بہت زیادہ ضروری ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جو سعودی عرم میں رہ رہے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ سعودی عدالت کا تجوہ کریں یعنی مکتب عمل میں آپ جائیں یا کسی بھی عدالت میں آپ جائیں تو اس کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے آپ کے پاس اپنی شناست ہونا ضروری ہے آپ کے پاس اقامہ آپ کے پاس اپنا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تب ہی آپ کا ادھر جو ہے وہ مقدمہ درج ہو سکے گا اور اس کی سماعت کی جا سکے گی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ انفرمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفرمیشن کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ